اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو میری چینل بیوٹی ٹیپس این ایکٹیویٹیز با اسمینہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرن سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر حاضر ہوں ایک پروڈٹ کے ریویو کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ ریویو بھی آپ کو پسند آئے گا میں پہلے بری موڈ کمپنی کے سیرم کا ریویو آپ کو دے چکی ہوں اور آج میں فرامیسی کمپنی کا سیرم اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ بری موڈ کمپنی کے سیرم کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے فرامیسی کے پرم سسٹم پروٹیکٹیو سیرم کی جو بری موڈ کا میں نے سیرم آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کا ورک دونوں کا ایک جیسا ہی ہے لیکن یہ برینڈ اس سے مہنگا والا ہے اس لیے اس کا جو اس بالوں پہ جو اس کا ریزلٹ آتا ہے اس سیرم کا وہ اس سیرم سے زیادہ افیکٹیو ہے کیونکہ یہ پرائس میں بھی زیادہ اچھا اور برینڈ بھی اس سے زیادہ اچھا ہے تو باقی وہ ہیٹ پروٹیکٹیو سیرم تھا یہ بھی پرم سسٹم پروٹیکٹیو سیرم ہے دونوں کا کام سیم ہے کہ یہ آپ کے بالوں کو جو ہیٹ پروسس سے گزرے ہوئے بال ہوتے ہیں اگر فریزی ہو جائیں ڈیمج ہو جائیں تو یہ ان کی فریزی نیس کو ختم کرتا ہے اور ان کو سمودھ بناتا ہے اور ڈیمج اگر بال ہوئے ہوئے ہیں تو تب بھی ان کو ان کی نیچرل کڈیشن میں لے کے آتا ہے ون ففٹی ایمل کی خوبصورت سی یہ بوٹل ہے پامپ سٹائل میں ہے آپ اس کا اوپر سے پریس کریں گے تو یہ کریمی فارم میں اس کے اندر سے اس کا جو مٹیریل ہے وہ نکلے گا اور ٹیکچر اس کا بہت زبردست ہے آپ نے اسی طرح یوز کرنا ہے لیکن اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بری موڈ کا سیرم ہے وہ آپ نے جب اپنے بالوں پر لگانا ہے ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد تو پھر اس میں آپ کو دوبارہ سے بال رینز کرنے بڑھتے ہیں لیکن یہ والا سیرم جو فرامیسی کا سیرم ہے اس کو جب آپ واش کرنے کے بعد آپ اس کو لگائیں گے تو اس میں پھر آپ ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد اس کو آپ لگانا ہے لگا کے آپ نے اس کو رینز نہیں کرنا آپ نے پھر اس کو ڈرائے کرنے ہیں یا آپ نے کارل بنانے آبالوں کے یا اگر آپ آئرننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر جا کر آئرننگ کریں گے کیونکہ اس سیرم کی وجہ سے آپ کے بال پروٹیکٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے بال وہ اگر آپ آئرن بھی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کے بال ڈیمج نہیں ہوں گے تو یہ اس کے اوپر سارا اس کا جو سیم اس کا پروسیڈر ہے سب کچھ اس کے اوپر لکھا ہوئے ایکسپاری ڈیٹ وغیرہ بھی اس پر لکھی ہوتی ہے آپ نے اس کو کہاں سے پرچیز کرنا ہے کسی فرامیسی کے آؤٹلٹ سے اگر آپ لیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ عام کسی شاپ سے آپ نہ لیں پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ اریجنل ہے یا فیک ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ فرامیسی کے آؤٹلٹ سے جا کے اس کو خرید دیں اور آپ پھر اس کو یوز کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا لگے گا وہ لوگ جو وہ خواتین جو کہ سٹیکس کی بہت شکین ہوتی ہیں یا جو ریبونڈنگ کرواتی رہتی ہیں تو جواب کرنے والی جو ہیں یا جن کے بالوں پر کیرٹین ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوا ہوتا ہے تو کچھ عرصہ تو وہ بال ٹھیک لگتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو وہ بال پھر فریز ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیمج ہوئے والوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا فریزینس کو ختم کرنے کے لیے پھر ماسک یوز کیے جاتے ہیں سیرم یوز کیے جاتے ہیں ویسے بھی جب پولرز میں یہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں تو کلائنٹ کو سجسٹ کے جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے بالوں پر سیرم لگائیں جب بھی واش کریں ماسک برا لگائیں شمپو اچھا بتایا جاتا ہے کنڈیشنر اچھا بتایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر کیپ لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے جب کیپ اتار نہیں ہے تو اس کو ہلکا سا پریس کرنا تو اس کے اندر سے ایک کریمی فارم میں اس کا لیکورڈ نکلے گا آپ نے اس کو جب بالوں میں لگانا ہے بال بالکل ڈرائے نہ ہوں ہلکے ہلکے گیلے بالوں میں آپ نے ان کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ آئریننگ کر لیں یا بلو ڈرائے کریں جو بھی آپ بالوں پر ہیٹ پر سجر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو خوبصورت سی بوٹل ہے باہر کہیں آ جا رہے ہیں جواب کرنے والی خواتین یا کہیں پکنک پہ کہیں سٹے کہیں جاننا ہے تو آپ اس کو آسانی سے اپنے بیگ میں کیری کر سکتے ہیں اس کو لانا لے جانا مشکل نہیں ہے بہت بڑی بوٹل نہیں ہے چھوٹی سی سمال سی بوٹل ہے تو آرام سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں بری موڈ کمپنی کا جو سیرم ہے وہ بھی اچھا سیرم ہے لیکن اس کی اور اس کی پرائس میں بہت فرق ہے وہ میں نے بتایا تھا سیون سے ایٹھ ہنڈرڈ کی ریج میں مل جاتا ہے لیکن یہ اس کی جو پرائس ہے یہ تھرٹین سے فورٹین ہنڈرڈ کی ریج میں ملتا ہے تو یہ اس سے ڈبل ریٹ میں ہے اور اس سے تھوڑا سا جو ہے نام اس کا ورک زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ کمپنی اس سے اچھی کمپنی ہے اور بیسٹ کمپنی ہے پاولرز میں فرم ایسی کہ بہت سی پرادکٹ یوز ہوتی ہیں ڈائے بہت یوز ہوتی ہیں میں انشاءاللہ اپنی جو آنے والی ویڈیوز ہیں میں دوسری جو اس کی پرادکٹ ہے ان کا بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ میرا چینل سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ اور کمپنیز کی بھی پرادکٹ کے ریویوز شیئر کی ہوئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو فرم ایسی کہ یہ جو پرم سسٹم پروٹیکٹیو سیرم ہے یہ آپ اپنے بالوں میں یوز کریں اس سے آپ کے بالوں کو پروٹیکشن ملے گی اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی اپنے بالوں پر سٹیکس ہوگیرہ نہیں کروائی ہوئی کوئی بھی کسی قسم کا آپ نے پولر میں ڈائے یا کچھ بھی نہیں کرواتی آپ پرمنگ ہوگیرہ کچھ بھی نہیں کرواتے تو پھر بھی آپ کے بال اگر خراب ہو رہے ہیں گھر میں فریزی ہو رہے ہیں ڈیمج ہو رہے ہیں کیونکہ کسی کسی ایریا کا پانی ایسا ہوتا ہے یہ کبھی کبار ہم شیمپو ایسے یوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے بال جو ہے نا وہ فریزی ہو جاتے ہیں اور بالکل رہف ہو جاتے ہیں تو تب بھی ہمیں گھروں میں بھی جو ہے نا عام جو لیڈیز ہوتی ہیں انہیں اپنے بالوں میں سیرم جو ہے نا وہ لازمی یوز کرنے چاہیے کوئی نہ کوئی ریمڈیز اپلائی کرنے چاہیے تو اگر وہ ریمڈیز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ تو وہ پھر وہ سیرم جو ہے نا کوئی پرچیز کر کے رکھ لیں یا کوئی اچھا ماسک پرچیز کر کے رکھ لیں میں انشاءاللہ کسی ماسک کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ اپنے بالوں پر لگا کے اپنے بالوں کی رفنس کو ختم کر سکتے ہیں میں ہیئر ماسک بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی گی یہ ریویو میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا تو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ یوز کر کے اپنے بالوں میں دیکھیں آپ کو ایک ماہ میں اس کے رزلٹ ملیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنے نرموں ملائم ہو گیا اور ان کی شائن جو ہے وہ بلکل جو ہے نا جو ختم ہوگی تھی وہ واپس آگئی ہے تو شائنی ہیئرز آپ کے ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگا کریں گے جانے سے پہلے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنسکیں اللہ حافظ